اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جڑھائے تو کافر اور بریلوی ہنفی مزاروں مرگڑوں پہ چادریں بچھائے تو پکا مسلمان اور ہندو پیڑ پردھوں کی پوجا کرے تو کافر بریلوی ڈینوسار کی پوجا کرے تو پکا مسلمان تیکھئے میرے بھائی ڈینوسار جو اسکر پارکولا نہیں ہے ڈپلی گٹھے ایک لکڑی کا پیڑ ہے جو ہو بہو ڈینوسار کی طرح رکھتا ہے اور یہ بریلوی رضا خانی اس کی پوجا کرتے ہیں کل میں ایک راستے سے گزر رہا تھا عیدر آباد کے بہدر پورا میں میں دیکھا ہوں کہ دھوم دھڑکا ہے خوالی چر رہی ہے بھجن چر رہا ہے پکرا جارہا ہے پیڑ کو مدد کے لیے پیڑ سے دعا کی جارہی ہے خواتین مرد ہزار بچے بوڑھے سب پکوان چر رہا ہے اور یہاں پر دیکھا میں کہ کوئی بابا جی کی خبر نہیں ہے کسی کی ہڈی نہیں ہے کسی کا بھٹ نہیں ہے کسی کی چمڑی نہیں ہے کسی کی چادر نہیں ہے کسی کا چھلا رہی ہے کسی کی چھٹی نہیں ہے ہے تو ایک پیڑ ہے ڈینوسار کی طرح لگنے والا ایک پیڑ ہے اور اس پیڑ کی بھائی تم پیپل کی پیڑ کی پوجا کرتے ہو تو کیا ہم کم ہیں ہم بھی بنائیں گے ایک پیڑ ہم بھی لگائیں گے ایک پیڑ اور اس پیڑ کو ڈینوسار کی طرح بنائیں گے تم ہاتھی کی پوجا کرتے ہو ہم ہاتھی کی نہیں ہم تو کتے کی بھی کرتے ہیں گڑے کی بھی کرتے ہیں گھوڑے کی بھی کرتے ہیں بلی کی بھی کرتے ہیں یہ حضور میرا سید حسین کے گھوڑے کا مزار ہے آپ حضور میرا سید حسین جہاں دولہ شہید ہوئے اب پیڑ کی بھی کرنے لگے پوجا یہ خود کو تو کہتے ہیں مسلمان لیکن مسلمان کہیں سے لگتے نہیں یہ ان کے اندر نہیں ہے بلکل ایمان یہ تو ہے پکے بیمان اپنے خالق رب کو چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر ہاتھوں سے بنا کر اپنے بد کو اپنے مابود کو پوچھتے ہیں خبروں میں اپنے ہاتھوں سے دفنا کر لاشوں کو ہڈیوں کو پوچھتے ہیں اب ان لوگوں نے پیڑوں کی پوجا پاٹ شروع کر دی ہے اداوت مجھے سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا دائی ہوں تسول اللہ کا وارد صحابہ کا سپاہی ہوں مجھے ہے کفر سے لفرق میں تو حق کا فدائی ہوں زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابے سے لڑتا ہوں مجھے جوہو